بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس کل ہم نے کنگنم انیمیلیا پہ ایک اووریو پڑھا تھا آج اس کو لے کے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتے ہیں اس چپٹر میں کچھ یونیک پوائنٹس ہیں جو ایک دو لیکچر میں کور کرنا تو پاسیبل نہیں ہیں اینی ہاؤ میں نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے کچھ پوائنٹس آپ پر ساتھ ڈسکس کروں سب سے پہلے جو ایٹا میں امسیکیوز آتا ہے کنگنم انیمیلیا سے ریلیٹڈ وہ سمیٹری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ سے یہ پوچھ ہوتا ہے کہ کون سا فائلہ جو ہے اس میں کون جی سمیٹری ہے تو سب سے پہلے آپ سمیٹری کو سمجھ جائیں سمیٹری کہتے ہیں کہ دہ پوائنٹ فرم ویر یو کن ڈیوائیڈ ان ارگینزم انٹو ٹو ایکل ہاف یعنی وہ انگل وہ ایریا وہ ایکسز جہاں سے آپ کسی بھی ارگینزم کو دو ایکل ہاف میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تب اس کو ہم سمیٹری کہہ دیں ابھی سمیٹری کے بیس پہ ہم نے تین کلاسیفکیشن بنائی ہیں ایک ہے اسیمیٹریکل ایک ہے ریڈیل سمیٹریکل اور ایک ہے بائی لیٹرل سمیٹریکل اسیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ارگینزم ہے جس میں کوئی سمیٹری نہیں ہے آپ اس کو جس سائٹ سے بھی کٹیں وہ ایکل ہاف نہیں بنا سکتے ہیں تو ایسا ارگینزم ہمارے پاس پورے ایکنگل میں نیمیلیا میں پروٹوزوہ اور فائلم پورے فیرہ ہیں کیونکہ یہ دونوں فائلہ جو ہیں ان میں آرگنز یا ٹیشو کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے جب ان دونوں میں آرگن کا کانسپٹ نہیں ہے تو ایکل ہاف بنانا پاسیبل نہیں ہے ریڈیل سمیٹری بھی صرف دو میں پاسیبل ہے ریڈیل سمیٹری گریڈ ریٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ارگینزم کو مور دن ون ایکس سے ایکل ہافت میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ایک اینگل ہے جہاں سے آپ اس کو ٹویکل ہافت میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں no you can divide it from many angles تب جا کے ہم اس کو گریڈ ریڈیٹر کہتے ہیں تو گریڈ ریڈیٹر جو ہے اس میں ہمارے پاس جس سلنٹریٹر ہے سلنٹریٹر کے سارے ممبر they are radial symmetrical لیکن ایک کانو درمیٹر میں صرف ایڈل ستیج جو ہے وہ radial ہے اس کا جو larval ستیج ہے وہ بائی لیٹرل ہے لیکن اس کو ہم گریڈ بائی لیٹری ابھی کہتے ہیں اب آسانتری کہیے کہ جو جو آپ کے پاس asymmetrical ہے ان کو یاد رکھیں اور جو radial ہے ان کو یاد رکھیں باقی جتنی بھی رہ گئے all the remaining are بائی لیٹرل سمیٹرکل بائی لیٹرل سمیٹرکل وہ ہوتے ہیں وہ organism جس کو آپ صرف ایک سنگل انگل سے ٹویکل ہاف میں ڈیوائیڈ کر سکیں اور ایک سے زیادہ سائٹ سے آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی it means that only one axis are equal division platyhelminthus سے لے کر cardates تک سب کے سب organism جو ہے they are بائی لیٹرل سمیٹرکل تو اس طرح آپ کو یہ آسانی رہ گی کہ دو گروپ جو ہے وہ asymmetrical ہیں دو ایسے جو radial ہیں اور باقی جو ہے وہ بائی لیٹرل ہیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں exceptional case یاد رکھیں exceptional case جو ہے وہ ایک کائنو ڈرمیٹا سے related ہے ایک کائنو ڈرمیٹا میں یہ exceptional case ہے کہ یہاں بھی ہم نے discuss کر لیا کہ اس کا جو لاروہ ہے اس کے لاروے کو ہم بائی پینیریہ لاروہ کہتے ہیں اور بائی پینیریہ لاروہ جو ہے وہ بائی لیٹرل ہے تو آپ اس کا رکٹہ اس طرح لگائیں بائی فار بائی بائی پینیریہ is بائی لیٹرل تو آٹومیٹیکلی adult is ریڈیل adult is ریڈیل بائی پینیریہ is بائی لیٹرل یہ یونیک پوائنٹ ہے ایک کائنو ڈرمیٹا میں کہ اس میں لاروے کا الگ concept ہے اور ایڈل کا الگ concept ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ایک کائنو ڈرمیٹا کو پولی فائیلیٹک کہتے ہیں پولی فائیلیٹک مینز کہ ان کے جو انسسٹرز ہیں دے آر مور دن ون فائیلہ مطلب یہ ہے کہ ان کا لنک جو ہے وہ زیادہ فائیلہ اور ایڈلٹ میں ڈیفرنسز نہ ہوتے لیکن یہ ڈیفرنسز آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہاں کے ان کے جو انسسٹری ہے وہ ایم بیگویس ہے بائی سیکشل اور یونی سیکشل کا بڑا ایشو ہے تو پورے ٹنگ نومین ایمیلیا میں دو گروپ ایسے ہیں جو کہ بائی سیکشل ہیں بائی سیکشل یمین ہارمی فروڈائیٹ آپ یاد رہنے کہ پلیٹی ہیلمنتیز اور انیلیڈا یہ دو فائلہ جو ہیں یہ ہمارے پاس بائی سیکشل ہیں اس کے علاوہ ریمیننگ آل آر یونی سیکشل جتنے بھی فائلہ ہیں چاہے آپ سے کسی بھی فائلہ کب پوچھ لیں دے آر یونی سیکشل پلیٹی ہیلمنتیز ایڈلیڈا کو آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو آپ پلین سے یاد رکھیں پلین پی ایل فار پلیٹی ہیلمنتیز ای ایڈ فار ایڈ لیڈا اگر آپ صرف پی ای یاد رکھیں گے تو اس میں ای میں ارترپورڈا بھی پاسیبل ہے پھر کنفیوزن ہوگی تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ پلین یاد رکھیں پلیٹی ہیلمنتیز پوریفر سے بھی کنفیوزن دور ہو جائے گی اور ای ایڈ لینے سے ارترپورڈا سے کنفیوزن دور ہو جائے گی ایک اور ایم سیکشل جو بار بار ایٹا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے that is related to لاروہ تو یہ سارے لاروہ میں نے آپ کے لئے لکھے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں فائلم ہے اور اس کے ساتھ لاروہ ہے سلنٹریٹا کا لاروہ جو ہے that is planula فائلم is سلنٹریٹا لاروہ is planula آپ یاد رکھیں پی سی جب پی سی آپ کو یاد ہوگا اگر وہ پلیٹی لمنتیز پوچھنے سوری سلنٹریٹ planula پوچھنے تو آپ یاد رکھیں گے کہ اس کے ساتھ سی سلنٹریٹا کے ساتھ اس کا لنک ہے ٹھیک پلیٹی لمنتیز کا جو لاروہ ہے وہ بلیڈر ور میں تو آپ یاد رکھیں پی بی پلیٹی لمنتیز بلیڈر ور اس کے لئے منتیز جس کو ہم نیماتورز بھی کہہ دیں اس کے لئے منتیز جو ہے وہ ڈاور پرنانس ہوتا ہے دی ایو ای آر ڈاور ڈاور کو آپ اے ڈی بھی یاد رکھ سکتے ہیں اے فور اس کے لئے منتیز ڈی فور ڈاور ڈی بھی ڈی بھی ڈی فور نیماتورز ڈی فور ڈاور لاروہ اینلیڈا کا جو لاروہ ہے that is ٹروکفور اے ٹی جب بھی انہوں نے ٹروکفور پوچھو تو آپ یاد رکھیں کہ ٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ ٹی کے ساتھ ہے تو hii کا مطلب的時候 ask اور تمinin zasad مولسکر اس کے لاروہ کا نام ہے گلوچیڈیوم تو m جی جب بھی لاروہ کا نام جی سے سٹارٹ ہوتا ہو تو آپ وہ فائلم سے لیکنیں جو mr جب بھی لاروہ کا نام تی سے شروع ہوتا تو آپ اس سے لینے جو اے تی سے ایک اسی طرح ارج trucار میرا م ´ اس یا رنیapatان ان سٹار میں اس لئے ہم کوئی سنگل نام اس کے لئے نہیں دے سکتے ایک تو یہ ڈائیورس گروپ ہے لارجسٹ فائلم ہے پورے کینگ ڈم این ایمیلیا میں اس وجہ سے اس کے جو میجارٹی میمبرز ہیں تو ان کے لاروے کے نام اور ان کے کریکٹرسٹس ڈیفرنٹ ہے اور پھر سب ڈیویجنز بھی ہیں تو اس لئے ہم اس کو کوئی سنگل لاروے نام سے رپریزنٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ کنیفیجن دور ہو جائے گی اے اس فار انیلیڈا ارترپوڑا کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ ارترپوڑا کے لئے ہم کوئی سنگل نام دے نہیں سکتے البتہ ان سٹار ون سے لے کر ان سٹار فائف تک اکڈائیسز کی طرف کہ ہم ان کو ڈیفرنٹ نیمز دے سکتے ہیں ایک آئینو درمیٹا کو جو لاروہ ہے پہلے بھی ڈسکس ہوئی اوپر کیونکہ یہ پولی فائلٹک فائلم ہے اس کے لاروہ کا نام ہے بائی پینیریا اس کو آپ یاد رکھیں بائیک بی آئی ای سی کے بائیک کیونکہ بی سے پہلے بھی لاروہ گزر چکا ہے گروپ بھی تو بائی اس فار بائی پینیریا ایک آئینو درمیٹا بائیک ہمی کارڈیٹس کا جو لاروہ ہے اس کا نام ہے ٹورنیریہ ٹورنیریہ کو آپ ٹوڑی یاد رکھیں ٹوڑی ٹوڑی سے آپ کو یاد آتے جائے گا ٹھیک ہے ٹو فار ٹورنیریہ ٹو آر ہمی کارڈیٹس تو آپ کو یاد آجائے گا کہ ٹورنیریہ کا تعلق جو ہے وہ ہمی کارڈیٹس کے ساتھ ہے ایٹا نے ایک اور قویشن آپ سے بار بار پوچھا ہے that is بائی پینیریا so بائی پینیریا لاروہ ہے ہمی کارڈیٹس کا آہ سوری ایک کائنو درمیٹا کا اور ٹورنیریہ لاروہ ہے ہمی کارڈیٹس کا یہ دونوں مرفلاجکلی سیم ہیں تو ایٹا نے بار بار پوچھا ہے کہ بائی پینیریا ریزمبلز ڈیش لاروہ that ریزمبلز ٹورنیریہ لاروہ یہ بھی پوچھا ہے کہ لاروہ آف ایک کائنو درمیٹا ریزمبلز لاروہ آف دیش تو آپ بیاد رکھیں لاروہ آف ایک کائنو درمیٹا ریزمبلز دلاروہ آف ہمی کارڈیٹس ایک کائنو درمیٹا ان ہمی کارڈیٹس یہ ایٹا کیم سی چھوز ہے بار بار جو آپ سے پوچھے گئے ہیں اس کے علاوہ circulatory system میں بار بار پوچھتے ہیں آپ لوگ اس کو اسی طرح continue رکھیں جو nematodes ہیں اس کے لیمنتیس ان میں باری فلویڈز ہیں ٹھیک ہے فلویڈ ہے کلرلیس فلویڈ ہے بلڈ نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس بلڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ نیماتور کی پراپٹی ہے جب ہم انیلیڈ کی طرف آتے ہیں انیلیڈا میں یہ پراپٹی ہے کہ اس کا بلڈ جو ہے وہ ریڈ ہے اور ہیموگلو بین یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ انیلیڈا وہ پہلا گروپ ہے جس میں ریڈ بلڈ اپیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ فائلہ ہے جس میں ہیموگلو بین اپیر ہو گیا اور جس میں فرد فرس ٹائم بلڈ جو ہے وہ ریڈ ہو گیا لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ ہیموگلو بین جو ہے وہ پلازما میں ڈیزال ہے جب ہم مولسکل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر بلڈ جو ہے اس کا نیچر چینج ہے اس میں مجاریٹی ممبرز میں کلرلیس فلویڈ ہے ان کا بلڈ جو ہے وہ کلرلیس ہے اور دو ممبرز ایسے ہیں جن میں بلو بلڈ ہے اور بلو بلڈ جو ہے that is because of ہمو سیانین اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو بلو بلڈ ہے یہ کٹل فیش میں ہیں کٹل فیش دو ہی ممبرز ہیں جن میں بلو بلڈ ہے ہمو سیانین اس میں سے جو ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے وہ کٹل فیش ہے ریڈ بلڈ جو ہے ارترو پوڑا بھی آپ کو ملے گا ارترو پوڑا لیکن ارترو پوڑا میں ہم اس کو بلڈ سرکولیٹر سسٹم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یونیک ہے اور اس کو ہم ہیمولنف کہتے ہیں بلڈ اس کا ہیمولنف ہیمولنف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اکسیجن کیری نہیں کرتا نیوٹریشن اور باقی چیزیں تو کیری کرتا ہے لیکن اس کا اکسیجن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ہموگلوبین اس پریزن بلڈ اس ریڈ بلڈ بلڈ ڈیفائن 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 بلڈ ڈیفائن 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 جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے ڈیفائن 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 بین بھی ہے لیکن ہموگلوبین ڈیزولو ڈیفائن 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 اس کے بعد ایک ٹرم ہے جو بار بار آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اوریٹا یہ بار بار اٹھاتے ہیں ورم کچھ ارگینزم اس کے ساتھ ٹرم ورم ڈیفائن آپ یاد رکھیں کہ فلیٹ ورم اور ٹیپ ورم یہ دونوں پلیٹی ہیلمنتیز ہیں آپ سے فائلہ پوچھتے ہیں کہ فلیٹ ورم یا ٹیپ ورم کس فائلہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیں فلیٹ ورم ٹیپ ورم they are پلیٹی ہیلمنتیز راؤنڈ ورم پن ورم یہ ایس ہیلمنتیز ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم نیما ٹوٹز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورم جو ہیں یہ سارے سیمیلیریٹیز ہیں اور جہاں پہ سیمیلیریٹی ہوتی ہیں یا ایک سپسنل کیسے ہوتا ہے یہ دونوں سے کیوز ہوتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ ارت ورم جو ہے وہ انیلیڈا ہے دیکھیں سب کے ساتھ ورم ہے لیکن ان کے فائلہ ڈیفرنٹ ہیں اس لئے وہ اس کو بار بار پوچھتے ہیں ایک رون ورم جو ہے یہ ہیمی کارڈیٹس ہیں اور رنگ ورم جو ہے یہ فنجائی ہیں یہ صرف نام کا ورم ہے ٹھیک ہے یہ فنجائی ہیں تو یہ بار بار ورم ٹرم آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کس گروپ سے ریلیڈ کرتے ہیں ایک اور ٹرم جو ہے وہ فش ٹرم ہے جو ایٹا میں بار بار آتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ جس کے ساتھ فش ہو وہ فش ہو جس طرح آپ دیکھنے کی جیلی فش یہ سیلنٹریٹا ہے اسی طرح کٹل فش جو ہے وہ ملسک ہے ابھی ہم نے ڈسکس کرلے جس میں بلو بلڈ ہے تو یہ ملسکہ ہے سیلور فش جو ہے یہ انسیکٹ ہے اور تو رپورٹا گروپ سے ریلیڈ کرتے ہیں آپ کو بکس میں زیادہ تر ملے گا بکس جب آپ اوپن کرتے تو یہ بیچار اس میں مرہ ہوا ہوتے ہیں یہ پیجز کے پیچھے زیادہ آتا ہے سٹار فش اور بریٹل سٹار دیکھنے یہ دونوں جو ہیں بریٹل سٹار ٹومی آٹ و ٹومی ایم سکیوز آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریمووال آف آرگنز بائی ویش ریموال آف آرگنز بائی ویش آف آرگینزم بریٹل سٹار جب چاہے اپنے آرگنز کو ریموو کر کے اپنے نمبر آف آرگنز آرگنز جو ہے وہ ریڈیوز کر سکتا ہے اور جب اس کو پھر ضرورت ہوتی وہ پھر نیو آرم جو آرائز کر لیتے دیس یونیک پراپرٹی آٹو ٹومی یہ چپٹر کور کرنے انتہائی مشکل ہے ایک دو تین لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ مزید بھی بات ہو لیکن آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ فسٹ جیر سے ریلیٹیڈ دو تین ٹاپیس اور ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ ڈیر سے جیل لینکیج پہ ٹاپک ہوگی انشاءاللہ کرا سنگو اور بغیرہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا تھنک یو سو مچ